چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے جیو کا ریچارج ایٹی ایم سے کرنا اور ہر ریچارج پر پچاس روپے تک کی بچت کیسے کر سکتے ہیں یہ جانیں گے اگر آپ اپنے ایٹی ایم سے خود ریچارج کریں گے جبکہ دکان سے اگر ریچارج کرانے جاتے ہیں تو پلان کے ریکارڈنگ ہی جتنے کا پلان ہے اتنے ریچارج آپ کو دینے پڑتے ہیں ریچارج کے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا اور آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھر بیٹھے ریچارج کر پائیں گے اپنے ایٹی ایم کارڈ سے اور پچاس روپے تک کیس پیک مطلب ترنت پچت بھی پائیں گے تو چلیے کھرے سے کرنا کیسے ہے کہ آپ کے پچاس روپے بچیں ہر بار تو اس کے لیے آپ کو ہونا چاہیے اپنے فون میں مائی جیو آئے اگر نہیں ہے تو پلے سٹور سے انسٹال کر لیجئے میں ڈسکرپسن میں لنک ہے مائی جیو آئپ کا میرے ڈسکرپسن سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو چلیے جیسے کی میں نے مائی جیو آئپ کو اوپن کر لیا ہے مائی جیو کو اوپن کرنے کے بعد یہاں میرا تو ریچارج ابھی ہے اگر آپ کا ایکسپار ہو جاتا تو ڈائرکلی یہاں پر آپ کا ریٹ کلر میں ریچارج نہ ہوتا تو یہاں ریڈ آٹ پر کلک کر لیں گے ریچارج کے لیے تو یہاں پہش نمبر تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے مائی باکچر موچنے مائی باکچر یہاں پر دیکھیں گے مائی باکچر تو دوستو دیکھ پا رہا ہے میرے پاس کائش بیک پچاس کوئنٹیٹی اٹھائیس باکچر میرے پاس آویل بیل ہے تو یہ سب سے پہلے آپ کو اپنے مائی باکچر میں جا کر دیکھنا ہے باکچر اگر آپ کے پاس یہ پچاس روپے کیس بیک والے باکچر ہیں تو آپ کا پورنٹ مطلب اپنے ایٹیم سے ریچارج ابھی کرتے ہیں تو ابھی کا ہی پچاس روپے کم میں ہوگا تین سو نینے نوے والا تین سو نینچاس روپے میں ہو آپ کا ایٹیم سے تین سو نینچاس روپے ہی کٹے گا تو یہ لاغو کیسے ہوگا اس کے لیے جان لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پھر کر لیں ریچارج پر کلے یہ تین چار اوپس تھی یہ ہوئے ہیں یہاں پر ریچارج اور نمبر اسے سیلکٹ کر لیں ادھر نمبر پر بھی کر سکتے ہیں تو یہاں آپ کے لیے سارے ڈیڑھ جی بھی بارے پلانس ہو ہو رہے ہیں اپنے منوطہ بھی نیچے ٹو جی بھی تری جی بھی بور جی بھی جنہیں بھی سیلکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کا پسند ہو تجھے ساگی میں تین سو ننیانوے والا تین سو ننیانوے والا میں نے سیلکٹ کر لیا ہے تو اسے سیلکٹ کرنے کے بعد یہاں بائے پر کلک کر دیں گے بائے پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کے پاس پائیمنٹ کے اوپسنز ہو ہو گئے ہیں آپ اپی ای جیو منی پی ٹی ایم ڈپون پہ ایک ریڈٹ کار ڈیویڈ کار ڈیویڈ کار ڈیٹ وائنکنگ کسی کے بھی بھی تھرو کر سکتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں ہم ایٹی ایم سیلکٹ کریں گے ہمیں ایٹی ایم سے کرنا ہے پیمنٹ سوری بیک آنا ابھی وارکچر اپلائیڈ نہیں ہوگا پلان سیلکٹ کرنے کے بعد دوستو یہاں آپ کو تین وارکچر سو ہو رہے ہیں اپلائی ڈسکاؤنٹ وارکچر اکٹھائیس وارکچر آوائلوال جیسے ہو رہے ہیں اگر آپ نے سیلکٹ نہیں کیا تو آپ کے تین سو ننیانوہ روپہ ہی ایٹی ایم سے کر جائیں گے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے اپلائی ڈسکاؤنٹ وارکچر پر اسے یو جیٹ پر اسے سیلکٹ کر لیں گے اب اپلائیڈ ہو چکا ہے ہمارا وارکچر تین سو ننیانوہ مائنس پچاس اگر اسے سلیکٹ نہیں کیا تو آپ کے 399 روپے ہی کر جائیں گے تو اسے سلیکٹ ہو جانے کے بعد یہاں پر اپسن پائیمنٹ کا اپسن جائن کر لیتے ہیں ڈیویڈ کارڈ ڈیویڈ کارڈ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں اپنا کارڈ کا نمبر ساری ڈیٹیل جو کارڈ کا نمبر ایکسپائری ڈیٹر ہے سی بھی بھی پین جو ایٹی ایم کے پیچھے سائڈ پر ہوتا ہے نام آف دا کارڈ مطلب جس کا جس نام سے مطلب کارڈ بنا ہوا ہے جس کھاتا ڈھار اس کا نام یہاں ڈھار لیں گے تو چلیے میں ڈیٹیل کو کر لیتا ہوں تو دوست تو دوستوں میں نے اپنی ساری ڈیٹیل ایٹی ایم کارڈ کی یہاں کر دی ہے پھل اس کے بعد سب سے نیچے یہاں پر کر دیں گے پیپر کلک پیپر کلک کرنے کے بعد آپ کے ایٹی ایم کارڈ سے جو بھی بینک میں پھون نمبر جوڑا ہوا ہے موبائل نمبر اس موبائل نمبر پر آ جائے گا ایک اوٹی پی اور اسے یہاں پر کر لیں گے پھل انٹر اوٹی پی میں انٹر اوٹی پہ پھل کر دینے کے بعد نیچے کر دیں گے سب میٹ پر کے لیگے دیکھئے میرے آئیش مس آ چکا ہے اوٹی پی کا میں سے یہاں پر پھل کر لوں گا اور سب میٹ کر دوں گا سب میٹ کرتے ہی میرا تین سو انہانچاس روپہ تین سو انہانوے والا پھلان تین سو انہانچاس روپہ میں ہو جائے گا تو دوستو واسہ کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس طرح سے آرام سے مطلب اپنا اٹی ایم کارڈ سے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ میرے چینل کے نئے مہمان تو پلیس یار سبسکرائب کر لینا بائی بائی